اگر ہم بات کریں کمرشل پلوٹ کی تو اس وقت دو بہت ہی پرامیسنگ سائیٹی میں کمرشل پلوٹس آفر کیے جا رہے ہیں تو آپ کو کون سا پلوٹ جو ہے ریکمنٹ کرتا ہوں کون سے پلوٹ کے آپ کو میں سجیشن دوں گا کہ یہ والا پلوٹ بائے کریں اس کے پروز کے ہیں اس کے کونس کے ہیں تو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جن دو پروجیکٹس میں بات کر رہا ہوں ایک ہے لاہور سمارٹ ٹیٹی اور دوسرا ہے سیٹی آوزنگ کھاریاں ایک طرف سیٹی آوزنگ کھاریاں جس کا ساتھ اٹھ پروجیکٹس دلیور کیوں ہیں اس کے علاوہ ایک دوسرے لاہور سمارٹ ٹیٹی ہے جس کے پاس میں نے اٹس سیٹی آوزنگ کی نام پروجیکٹس دلیور نہیں کیا دوسری طرف سیٹی آوزنگ میں جو اون ہے وہ تو بھی بناونے کے برابر اور لاہور سمارٹ ٹیٹی میں اس وقت جو اون ہے وہ اپ ٹو فائی ملین چلا گیا چھے ملہ پلوٹ کا پچاس لاکھ تک لوگوں اون ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کون سا بلوٹ ریکمینڈ ہے ایون تو لاہور سمارٹ ٹیٹی کا اون بھی دینا پڑے گا کمرشل کی ویلیو کے ساتھ ساتھ آپ کو سیٹی آوزنگ میں اون بھی بہت کم دینا پڑے گا تو اس لئے آج میں ریکمینڈیشن میں کون سا پروجیکٹ زیادہ فیزیبل بنتا ہے ایون ایک دو کا بیکڈروپ دیکھیں تو ایک کا پیچھے پاس میں 6-7 پروجیکٹ دلیور کرنے کا ریکارڈ بھی ہے تو میں آپ کو سجیست کروں گا اس میں سیٹی آوزنگ کو لاہور سمارٹ ٹیٹ میں جب آپ ریلیور کرتے ہیں تب کمرشل پلوٹ میں ہمیشہ ایک چیز دیکھتے ہیں لوکیشن کے لوکیشن کہاں پہ ہے ایون دو جیٹی روڈ کے اوپر سیٹی آوزنگ کھاریاں لوکیٹڈ ہیں بسیٹی آوزنگ کھاریاں اتنی پرومیسنگ لوکیشن پہ نہیں ہیں کہ اس کو موٹروے بھی لگتی ہو جیٹی روڈ بھی لگتی ہو لہور بھی لگتا ہو رنگ روڈ بھی لگتا ہو ایسی پرومیسنگ لوکیشن نہیں ہے پرومیسنگ لوکیشن جو ہے وہ صرف لہور سمارٹ ٹیٹ کے پاس ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس پاکستان میں کوئی اور سوسائیٹی نہیں میں نے ایک ویڈیو میں چیلنج بھی گیا تھا آپ مجھے پاکستان میں ایک سوسائیٹی دکھا دیں میں ایک روڈ بے کا انام دینے کے لئے تیار ہوں جو بندہ مجھے دکھا دیں ایک سوسائیٹی جس کو چار پبلک روڈز لگتی ہو رنگ روڈ بھی لگتا ہو لہور سمارٹ ٹی بھی لگتا ہو ساری لہور سیالکورٹ موٹر وے بھی ہو اور اس کے لئے دو پبلک موٹر وےز ہو ایک گورنمنٹ کا روڈ نیشنل ہائیوے 45 جیٹی روڈ ہو جیٹی روڈ بھی ہو سیالکورٹ لہور موٹر وے بھی ہو لہور اسلامباد موٹر وے بھی ہو رنگ روڈ بھی ہو ایسی پاکستان میں کوئی سوسائیٹی موجود نہیں ہے تو آپ کو لوکیشن کے حساب سے دیفنیلی لہور سمارٹ ٹی جو ہے وہ بہت زیادہ فیزیبلیٹی ہے لہور سے ایڈجسنٹ ہے لہور کی پرمیسز کے اندر آتا ہے اور لہور کے اندر جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے وان دی ایدر سائیڈ کھاریاں میں جو ڈیمانڈ ہے وہ لوکل شہریوں کی ڈیمانڈ ہے لہور کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی فیصلہ بات کی ڈیمانڈ ہے آپ کی اس کے بعد سیکنڈ ڈیمانڈ آتی ہے سیالکورٹ کی ڈیمانڈ سیالکورٹ کے علاوہ آپ کی آتی ہے بجناوالا کی ڈیمانڈ کھاریاں کی ڈیمانڈ ایون دو یہاں سے لوگ اٹھ کے جا کے لہور سمارٹ ٹی پلوٹ خریج رہے ہیں تو ڈیمانڈ کا فرق جاتا ہے کہ پانچ سے چھے شہروں کے جتنے انویسٹرز ہیں جتنے سیلز کا کام کرنے والے سیلز پارٹنر ہیں یا رینڈم ڈیلرز ہیں یا جو بھی یہ بندہ وہ لاہور سمارٹ ٹی کو پریفر کرتا ہے کسی بھی اور پروجیکٹ کے اوپر ایون دو یعنی کہ سیالکورٹ کے اندر بھی سیالکورٹ سیٹی آوزنگ ہے اس کے علاوہ فیصلہ بات کے اندر بھی ہے لیکن لوگ وہاں کے سیٹی آوزنگ سے اٹھ کے دوبارہ لاہور سمارٹ ٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں تو دیفنیلی پروجیکٹ میں جان ہے پروجیکٹ میں جان ہے اس لیے جان ہے کہ پروجیکٹ کے اندر چار منہ آپ کو بتا دیا کولیفکیشن لوکیشن ہے اس طرح کسی اور پروجیکٹ کے پاس نہیں ہے تو دیفنیلی اگر آپ کو پاس ٹیبل پر آپشن پڑھا ہو کہ لاہور سمارٹ ٹی کا پچیس تیس لاک سے لے کے پچاس لاک تک اون دے کے بھی پلوٹ خریدنا پڑے تو آپ خریدیں تو دوسری طرح سیڈی آوزنگ کا ویڈاوٹ ہون بھی دینا پڑے تو آپ کو خریدنے کا آپشن ملے تو دیفنیلی میں لاہور سمارٹ ٹی کو سجیسٹ کروں گا ریکمنٹ کروں گا کیونکہ لاہور سمارٹ ٹی جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو فیوچر میں جا کے ڈی ایچے سے زیادہ ریٹرنز ملیں گے کیونکہ ڈی ایچے سے بھی زیادہ اچھی پرومسنگ لوکیشن ہے اور یاد رہے کہ ڈی ایچے کے اندر پلوٹ اس ٹام آٹھ مالا کمرشل پلوٹ کیش پہ اٹھاران سے لے کے پچیس کروڑ کا ہے اٹھاران سے پچیس کروڑ کیش پہ لاہور سمارٹ ٹی میں پلوٹ کتنا ہے آٹھ مالا کمرشل پلوٹ کا ایک کروڑ اسی لاکھ کا اون گرہ ملال ہے تقریباً دو کر ستر لاکھ تو یہ لاہور سمارٹ ٹی کی آج کی ریٹ برت بنتی ہے اگر آپ اس کو چاہیں تو اپنے اور پر اپنی مارکٹ سے ریٹ چیک کر سکتے ہیں اپری بات میں کتزاد نظر آئے تو آپ کو دیفنیلی میں آپ کے اس بات کو اکومڈیٹ کروں گا کیونکہ لاہور سمارٹ ٹی اچھی لوکیشن ہے اس مارکٹ میں کوئی بھی سوائٹی آفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر آپ کو لاہور سمارٹ ٹی ہیں سمارٹ ٹی میں بکنگ کے حالے سے کچھ معلومات چاہیئے ہو تو نمبر آپ کے سکرین پر سمارٹ ٹی میں